اسلام علیکم آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہمارا ٹاپک ہے اسکیپ سیکوینسز سے ریلیٹیڈ ہے آج ہم دیکھیں گے کہ اسکیپ سیکوینسز ہوتی کیا ہے ان کو لکنے کا فارمیٹ کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم انہیں جو ہیسی لینگویج میں یوز کریں اور ڈیفرنٹ جو ہیں اسکیپ سیکوینسز کی ٹائپس جو ہیں وہ ہم آج کے اس ٹاپک میں دیکھنے والے ہیں چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے سٹارٹ کرتے ہیں اب اسکیپ سیکوینسز کیا ہیں اور ڈیفرنٹ ٹائپ اسکیپ سیکوینسز کیا ہیں اسکیپ سیکوینسز کی پہلے ریپیشن دیکھ لیتے ہیں اسکیپ سیکوینسز کیا ہے آپ اسکیپ سیکوینسز کیا ہے اسکیپ سیکوینسز ہوں سٹارٹ اسکیپ سیکوینسگ نوت اسکیپ سیکوینسز کیا ہے اسکیپ سیکوینسز ا contrat اپنے ش cel ترک کروڑ لوگر ڈماز ہے تو ٹھیک ہے اس لئے ہم کیا کتے ہیں کہ اسکیپ سیکوینس کےضافвол کرتے ہیں انوزم جاؤ میری مقاستہ آگا کی اصلاحاً کہ پہلا کولد ماشر مجھے تک ہم اسکیپ وڈ میں، جو آگا past crescent پر کرہنا آگا Verfügお願いします تو اس طرح کی اوپوٹ ہم دیکھنے کے لئے ہمیں اوپوٹ لانے کے لئے ہمیں اسکیپ سیکرنسز کی ضرورت پڑتی ہے یہ کہاں پہ یوز کیا جاتے ہیں جیسے ہم نے جو ہے پرینٹ ایف کا فنکشن جب پڑھاتا تو اس میں فارمیٹ سٹرنگ پڑی تھی کہ فارمیٹ سٹرنگ میں جو ہیں یہ اسکیپ سیکرنسز یوز کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے نا جب ہم نے پرینٹ ایف کا فنکشن پڑھاتا ایسے لکھتے تھے پرینٹ ایف کے بعد ہم جو ہے یہ جو ہم ڈبل کٹیشن کے اندر لکھتے تھے یہ ہماری کیا کہلاتی تھی فارمیٹ سٹرنگ اور جو ہمارے اسکیپ سیکرنسز ہیں وہ ساتھ کہاں لکھے جائیں گے جب بھی ہمیں اسکیپ سیکرنسز کی ضرورت پڑے گی تو ہم نے وہ کہاں لکھنا ہے اس فارمیٹ سٹرنگ میں لکھنا اور اس کومیے کے بعد ہماری آرگیومنٹ لسٹ جو تھی وہ آتی تھی پرینٹ ایپ کی ٹھیک ہے آگے ہم ساتھ ساتھ میں ایکزمپل دیکھتے جائیں گے اچھا جی اچھا جی اچھا جی ہم کہہ رہے ہیں جو ہم کے سپیشل اسکیپ سیکوینسز کے لیے دیکھیں یہ سپیشل کریکٹرز جو ہے نا یہ جو لکھے ہوئے ہیں یہ یوز ہوتے ہیں یہ آپ کو سکرین پر شور نہیں ہوتے یہ جو کام کریں گے وہ کام آپ کو شور ہوگا لیکن جیسے backslash b ہے تو یہ آپ کو output میں backslash b لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا جو اس backslash b کا purpose ہے کہ اس نے کام کیا کرنا ہے وہ ہوا نظر آئے گا آپ کو ٹھیک ہے یہ سپیشل کریکٹر میں سکیپ سیکوینسز میں ô سکیپکٹر میں safe syndrome وہ سکیپ سیکوینسز میں دیکھ لیکن ہوا آپ کو ہوا نظر آئے گا ، ورے اس سکیپ میں کام کیا کریکٹر میں اس میں بAP شورت ۔ دیکھ سارے کے سارے کے سارے کریکٹر کس کے ساتھ سٹارٹ ہوا رہے ہیں دیکھ ہوا نظر آئے گا ، یہ کچھ اسکیپ سیکنسز جو ہیں وہ ہمارے سی لینگویج میں یوز ہوتے ہیں پہلا ہے کیا جی backslash b ہے جو backspace کے لئے یوز ہوتا ہے یہ ساری ڈیٹیل میں جو ہیں وہ ہم آگے دیکھنے والے ہیں ٹھیک ہے یہ backslash f ہے n ہے backslash r ہے backslash t ہے backslash coma ہے ٹھیک ہے single quotation ہے یہ double quotation ہے x double d ہے triple d ہے یہ کس لئے یوز ہوتا ہے یہ سب کچھ آج کے اس ٹاپک میں ہم دیکھنے والے ہیں ہر اسکیپ سیکنسز کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اچھے backslash b کس طرح یوز کیا جاتا ہے this escape sequence is used to insert backspace in the output ٹھیک ہے ہم نے جی backspace جانا ہے مطلب ہم نے کوئی word لکھا ہے تو ہم اگر backslash b لگائیں گے تو ہماری کیا ہوگی ایک space پیچھے چلا جائے گا back میں چلا جائے گا in the output an example of example سے آپ کو زیادہ اچھے سمجھ جائے گی یہ دیکھیں یہ میں نے لکھا ہے printf کا function ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو بولا تھا escape sequences یہ ہماری format string میں لکھی جاتی ہیں جو double quotation کے اندر ہماری escape sequences لکھی جاتی ہیں اب دیکھیں ہم نے اس طرح لکھنا ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ hello پہلے لکھا جائے اور اس کے بعد center میں جو ہے backslash bi اور پھر world ہم نے لکھنا ہے ٹھیک ہے اب اس کی output ہمیں کیسے show ہوتی ہوئی نظر آئے گا سکرین پر the above example will display hello world اب دیکھیں یہ output ہمیں نظر آئے گی ch e double l w o r l d کیوں ہمیں o نظر نہیں آئے گا first of all hello is printed سب سے پہلے اس نے کیا کیا hello کو print کیا یہاں پہ ہمارے پاس display screen ہے ٹھیک ہے اب اس نے کیا کیا پہلے اس نے کیا hello کو print کیا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے but backslash bi دیکھیں پہلے ہمارا hello پرنٹ ہوا لیکن اس backslash bi نے کیا کیا ایک اس کا کیا کام ہے backspace ٹھیک ہے یہ کیا کرتا ہے کہ ایک space پیچھے چلا جاتا ہے backspace ہو جاتا ہے اور یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایک space ایک character کو remove کر دے گا اب یہاں پہ کیا ہوگا یہ backslash جب b run ہوگا تو یہ کیا کرے گا ایک space پیچھے چلا جائے گا اور ایک character کو remove کر دے گا ٹھیک ہے backslash bi کا کام ہے اس کے بعد کیا کرے گا delete the letter o backslash b نے کیا کر دیا ایک character پیچھے گیا اس نے o کو delete کر دیا then world is printed پھر اس کے بعد اس کے بعد کیا ہمارا لکھا جائے گا word لکھا جائے گا سات میں ہی ٹھیک ہے یہ ہمارا سات میں ہی جو ہے وہ word لکھا جائے گا is printed so hello actually hell word is displayed on the screen backslash b آپ کو پتا چل گیا کس لئے use ہم نے اپنے answer میں ہم نے output کوئی چیز backspace پہ نانی ہے مطلب کوئی word مووو کرنا ہم کیا کر سکتے ہیں backslash b use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا جائے backslash f ہمارا second escape sequence وہ کیا ہے backslash f یہ کیا کام کرتا ہے this escape sequence is used to insert a blank paper in the printed output اب یہ کیا کرتا ہے backslash f کیا کرتا ہے یہ blank paper چھوڑ دیتا ہے جب ہم ہم escape sequence backslash f use تو یہ کیا کرے گا جب بھی output نظر آئے گی تو یہ کیا کرے گا ایک blank paper چھوڑ دے گا کیسے چھوڑے گا it is called from field اس کو ہم from field بھی بولتے ہیں an example of this escape sequence is اب دیکھیں ہمارے پاس میں نے آپ کو بتایا کہ escape sequences وہ ہمیشہ ہمارے printf function میں use ہوتے ہیں format string یہ double quotation کے اندر ہوتے ہیں اگر آپ کہیں پہ backslash f backslash d کچھ بھی لکھیں گے تو اس کا کوئی بھی purpose نہیں ہوگا وہ error دے گا آپ نے جب بھی escape sequences اس کو یوز کرنا ہے آپ نے printf کے format string کے اندر یوز کرنا ہے اب کیا ہے اس کی example اب کیا ہے backslash f یہ ہمیں output کیسے show کروائے گا پہلے لکھا ہم نے double quotation printf function double quotation start hello لکھا the above example will display hello world ہمیں کیا example میں نظر آئے گا ہمیں hello world لیکن کیسے دکھا ہوا نظر آئے گا after printing hello پہلے وہ کیا کرے گا کہ hello کو print کرے گا اس کے بعد backslash f کا کام start ہوگا the computer will include a blank paper and then print the remaining output اب کیا کرے گا کہ اس نے ہمارے پاس اس طرح output آئے گا سب سے پہلے اس نے کیا hello print کیا ٹھیک ہے یہ آگیا hello آپ کو screen پر اس کے بعد backslash اپ کا کیا کام ہے کہ وہ ایک blank paper چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد next page پہ جا کے اس نے paper کو blank چھوڑ دیا next page کے first میں جا کے یہ کیا print کروائے گا void ٹھیک ہے اس کے بعد next page کے first میں جا کے print کروا دے گا void جو ہے وہ print کروا دے گا اب یہ دیکھیں the computer will include a blank paper اس نے کیا blank paper کو include کیا and then print the remaining output it is used during printing ڈھیک ہے اور باقی کی جو remaining output رہ گئی ہے اس نے وہ print کروا دے گا ایک blank paper چھوڑنے کے بعد آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کیا کرتا ہے ایک blank paper چھوڑ دیتا ہے اپنی output میں اس کے بعد backslash n کیا کام کرتا ہے backslash n کیا کام کرتا ہے اس کا کام کرتا ہے نمی اس lamination کے اس کا ترتیب ہویا ہے ہی اس کا ترتیاب تھا زندگی estratég بکلاد نہیں Georgia میں یہاں کو بتا ہے کہ اس کے سقس طرف کا ترتے ہیں اس قمومی جان طرف کا پوچھتے ہیں اس کی اس کے اندر آپ اپنے ان کی در مواصل کرتا ہے مدد یہاں 뽑امہ usive کس طرف اس کا معلوم، میں نے آپ خوب chatting میرے مروری میں اٹھتے ہیں کہ ٹیکسٹ میں یہ ہمارے طاقت میں کچھ آسکتا ہے ٹکر و اٹھتے ہیں اور اسکیپ سیکرنسز آسکتا ہے فارمیٹ سیکرنسز پر دیکھ اس سیمپل کو دیکھو گی ہے اس کیشکرے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکیپ سیکرنسز کیسے آسکتا ہے ہمارے جانسی میں ہمارے عدو سیکرنسز پر سیکرنس بھی سیکرنسز پر دیکھو گا اب کیا ہمیں سکرین پر کیسے شو ہوگا یہ ہماری سکرین ہے ٹھیک ہے اب پہلے جی ہمیں کیا شو ہوگا ہیلو ٹھیک ہے پہلے ہمیں کیا شو ہوا ہیلو اب یہ back slash n کا کام ہے کہ ہمارا کرسر یہاں پہ تھا اب یہ کیا کرے گا next line پر move کر جائے گا یہ next line آمی اس line کو پورا ایمپٹی چھوڑ دے گا اور next line پر move کر جائے گا back slash n سے یہ کام ہوں گا ٹھیک ہے اور word جو ہے وہ ہمارا next line پر لکھا ہوا نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ اب یہاں پر کیا لکھا ہوا نظر آئے گا word اگر آپ نے کوئی بھی output ایک word ایک line میں print کروانا ہے دوسرا word دوسری line میں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے back slash n کا جو ہے وہ کام اس کو use کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اب آپ کی output کچھ اس طرح سے نظر آئے گی hello جو ہے وہ first line میں ہوگا اور back slash n جو ہے وہ وہ کیا کرے گا next line پر کرسر چلا جائے گا اس کے بعد جو بھی output آئے گی وہ next line پر print ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اب hello in one line and world in the next line first of all first of all hello is printed and back slash and moves the cursor to next line ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو بات بتا دی then world is printed اس کے بعد کیا back slash r کیا کام کرتا this escape sequence is used to move the cursor at the beginning of the current line اب یہ کیا کرتا ہے ہمارے کرسر کو اس لائن کے start میں لے آتا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہماری سکرین ہے یہ کیا کرے گا اب ہمارا کرسر یہاں پہ تھا کوئی output یہاں پہ لکھی ہوئی تھی ٹھیک ہے for example یہاں پہ کچھ بھی لکھا ہوا ہے output میں کرسر ہمارا یہاں پہ ہے اور اس کے بعد ہماری ہم کیا use کرتے ہیں back slash and use کرتے ہیں تو back slash and کیا کرے گا اس جو بھی پہلے سے output لکھی ہوئی تھی اس سب کو remove کر کے کرسر کو کہاں لے آئے گا beginning میں ٹھیک ہے line کے beginning میں جو ہے وہ کرسر کو لے آئے گا کرسر کو یہاں پہ start میں beginning کا مطلب ہے کہ line کے start میں لے آئے گا ٹھیک ہے current line کا مطلب ہے کہ جہاں پر آپ کی output لکھی ہوئی نظر آرہے اور آپ کا کرسر move کر رہا ہے blink کر رہا ہے وہ ہماری کیا ہوتی ہے current line ہوتی ہے اور وہ کیا کرے گا پہلے سے ساری لکھی ہوئی جو بھی text ہے اس کو remove کر دے گا اور کرسر کو کیا کر دے گا line کے شروع میں starting میں beginning میں لے آئے گا ٹھیک ہے back slash r کا جو ہے یہ کام ہے it is known as carriage return we بولتے ہیں an example of this escape sequence اچھا اس کی کیا example ہے print app ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم نے hello اور back slash r لکھا اور world لکھ دیا اب کیا کرے گا یہ والا example کیا کرے گی the above example will display world یہ جو ہے example صرف ہمیں screen پر کیا نظر آئے گا پہلے تو کیا کرے گا hello لکھے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا لکھا اس نے hello لکھا اور جیسے ہی اس نے back slash r read کیا اس کا مطلب ہے جب بھی وہ back slash r read کرے گا یہ کیا کرے گا کرسر ہمارا سب سے پہلے hello کے بعد یہاں پہ کرسر blink کر رہا تھا ٹھیک ہے جیسے ہی اس نے back slash r کو read کیا اب کرسر کیا کرے گا ہماری جو بھی پیچھے سے data لکھا ہوگا اس line پر اس کو remove کر کے کرسر کو کہاں لے آئے گا beginning پہ مطلب line کے start میں لے آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو بھی ہماری output آتی ہے وہ اس کو print کروا دے گا اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے جی word لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ کیا آ جائے گا word آ جائے گا ٹھیک ہے اگر اس کے بعد بھی word کے بعد بھی for example back slash r use کرتے ہیں تو back slash r کیا کرے گا اس word کو بھی remove کر دے گا اور کیا کرے گا کرسر ہمارا کہاں پہ آ جائے گا line کے start میں آ جائے گا ٹھیک ہے پھر ہمیں کوئی output نہیں مل گی کیونکہ ہم نے سارا جو ہے remove کروا دیا دیکھ لیں first of all hello is printed پہلے ہمارا hello print ہوا تھا پھر r move کیا ٹھیک ہے یہ وہ ساری باتیں ہیں جو میں ابھی آپ بتا کے آئی ہوں اس کے بعد کیا back slash t یہ کیا کام کرتی ہے this escape sequence is used to insert a tab in the output اب کیا ہے tab کیا ہمارے پاس space ہوتی ہے یہ tab جو ہماری 8 spaces پر جو ہے consist کرتی ہے ٹھیک ہے ہم space پریس کرتے نا تو کیا ہے ہماری tab جو ہے 8 spaces پر مشتمل ہوتی مطلب اگر ہم tab پریس کرتے ہیں تو ہمارا word یہاں لکھا جائے گا اس کے بعد سی space آئے گی کتنی space آئے گی 8 spaces پہلے ہمیں کچھ نظر آئے گی پہلے تو کیا ہوگا پہلے ہمیں سپرین پر کیا نظر آئے گا ہمیں لکھا نظر آئے گا hello ٹھیک ہے یہ hello لکھا نظر آئے گا اس کے بعد جب اس نے back slash t کو read کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ back slash t جب آپ اپنے کی بورڈ سے tap پریس کریں گے تو آپ کو یہ کچھ spaces کے بعد جو ہے آپ کا cursor move کرتا ہوا نظر آئے گا ٹھیک ہے کتنی spaces ہوتی ہیں total 8 spaces ہوتی ہیں 8 spaces کے بعد جو ہے وہ ہمیں کیا لکھا ہوا نظر آئے گا word لکھا ہوا نظر آئے گا ٹھیک ہے سمجھ آئے ہمارے پاس ہمارے پاس backslash t پریس کرتا ہمارے پاس 8 spaces کرتا اور ہمیں next output اس کو print کرواتا ہے ٹھیک اس 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 کے اس اگر ڈیس اگر کوئی ڈیس پس آئے پس اس کوئی ڈیس پس ہماری ڈیس پار ڈیس ہماری ڈیس 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 ہمیں ڈیس سنگل کوئی پس پس سنگل ڈیس سنگل پس پس مجھ ڈیس سنگل کوئی پس سنگل کوئی بی سنگل پس ہے بیک سلیش کے ساتھ اسی طرح جب ہمیں ڈبل کوٹیشنز چاہیے تو ہم کیا کریں گے ڈبل کوٹس لگا دیں گے ڈبل کوٹس ٹھیک ہے دیکھیں اگر ہمیں اس طرح کی آؤٹپورٹ چاہیے تو ہم کیا کریں گے اپنے پرینٹ ایف کے فنکشن میں جو ہے اس طرح یہ پہلے ڈبل کوٹیشن کے اندر ہم نے ڈبل کوٹس لگائیں گے اور پھر ہیلو ورڈ کے لاس میں ڈبل کوٹس کو بند کر دیں گے ٹھیک ہے اس طرح کے اگر آپ آؤٹپورٹ چاہتے ہیں تو آپ کو بیک سلیش ڈبل کوٹیشن لگانی پڑیں گے اس کے بعد کہہ جی ہمارے پاس بیک سلیش ہے یہ والی اب دیس اسکیپ سیکنس is used to display بیک سلیش in the output اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو آؤٹپورٹ ہے اس میں بیک سلیش جو ہے وہ آپ کو شو ہو ٹھیک ہے آپ کے آؤٹپورٹ میں بیک سلیش بھی آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ کو بیک سلیش کی ضرورت ہوگی تو آپ نے یہ والی اپنی آؤٹپورٹ میں اس کو یوز کرنا ہے جب بھی پرنٹ ہے فونکشن میں پرنٹ سٹرنگ لکھ کے سی ڈوٹ بیک سلیش چاہیے ایک سلیش چاہیے تو آپ کو اس طرح ڈبل سلیش لگانی پڑیں گے دین آپ کی یہ سنگل جو ہے وہ بیک سلیش آئے ٹھیک ہے یہ آپ کو اسکیپ سیکنسز کی سب ورکنگ کا پتا ہونا چاہیے اور یہ شورٹ پیسٹین کے لیے جو ہے وہ شورٹ پیسٹین میں آ سکتا ہے کہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں بیک سلیش ان کیا کام کرتا ہے اسکیپ سیکنسز کون کون سے ہیں تو اس طرح کا جو ہے وہ شورٹ پیسٹین آپ کو آ سکتا ہے ایک ہم پروگرام بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں اب کیا ہے ہمارے پاس write a program display the following output in using single printf statement ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ والی output چاہیے لیکن آپ نے کس میں single printf function کے ذریعے جو ہے وہ آپ نے اس کو بنانا ہے ٹھیک ہے یہ آگے اس طرح کی آپ for loop میں بھی use کریں گے کہ آپ کو for loop میں بھی دیا ہوگا کہ آپ نے یہ جو ہے یہ output لانی ہے لیکن using for loop اس میں انہوں نے کیا مطلب ایک سنگل printf statement ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی اس output کو شو کروانا ہے جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا program جب بھی start ہوتا ہے pre-processed directive ہم اس جو ہے لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور header files کو include کرواتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو اس کا نہیں پتا پری پروسیسر directive کیا ہے تو اس کا lecture جو ہے آپ کی playlist میں ہوں گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں سننے جیے گا سب سے پہلے ہمیں پتا ہے کہ ہمارے program کا structure جو ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے ہم نے pre-processed directive جو ہے وہ لکھنے رہتی ہیں hash include اور header files کو include کروانا ہوتا ہے header files کو کیوں include کروانا ہوتا ہے یہ جو clr clear screen get ch printf کا یہ جو بھی input output سے related functions ہیں ان سے related آپ کے لئے جانب قادے کیا ہمیں پرانا ہوتا ہے سب آپ شکر کروانا ہوتا ہے InFiles میں اک hustceu گناہ اس لکھا ہے یہ سب کھوش جو ہے وہ ان پھاPlant کو بہلے っ ہواравی ہے جس طرح کہ CRISPRにi disclosed کے لگتے ہیں ان نسا ٹھیک ہے ایڑا ,ablonec کیونکہ کچھ نہیں کرتے تو یہ ہمارا پرنٹ اپ کلیر سکرین کے لیے چھ فنکشن نہیں چلے گا کمپائلر ایرر دے دے گا کہ یہ پرنٹ اپ کا کیا مطلب ہے یہ ورڈ کیوں لکھا ہے اب کیا ہے جی ہم نے وہی مین پنکشن لکھا وائٹ میں اس کے بعد ہم نے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کلیر سکرین کے لیے چھ جو ہے ہم نے ہر پروگرام میں مس لکھنا ہوتا ہے کلیر سکرین کیوں لکھا ہے کہ ہماری جو بھی آؤٹ پوٹ پہلے سے دکھی ہوئی ہے جو بھی ہماری آؤٹ پوٹ سکرین پر پہلے سے لکھا ہوئی ہے ساری ریز ہو جائے ختم ہو جائے اور ہمیں نیو آؤٹ پوٹ جو ہے وہ شو ہو جیے پہلی جو بھی پہلے سے پروگرام کو یہ ایجزیکیوٹ ہوا تھا تو اس کی بھی آؤٹ پوٹ ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہماری آؤٹ پوٹ کن سے اس لیے ہم کلیر سکرین لکھتے ہیں کہ پہلے سے جتنی بھی سکرین پر آؤٹ پوٹ لکھا ہوئی ہے وہ کیا ہو جائے ریموو ہو جائے اس کے بعد انہوں نے کہا سنگل پرنٹ ایف کے فنکشن کو یوز کرتے ہوئے سٹیٹمنٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ نے یہ لکھنا ہے اب دیکھیں سب سے پہلے پہلی لائن میں کیا ہے سٹار آئے گا تو ہمارا پرنٹ ایف فنکشن کیسے لکھا جائے گا دیکھ رہتے ہیں بہت ایزی ہے یہ دیکھیں ہم نے پرنٹ ایف کا فنکشن لکھا اس کے بعد آپ کو میں نے بتایا کہ یہ دبل قوتیشن کے اندر ہی آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہوتا ہے سٹرن کو دیکھیں پہلے کیا ہے سٹار ہے پہلے پرنٹ ایف فنکشن میں ہم نے سٹار ویسے ہی لکھ دیا یہ آپ کے دبل قوتیشن ہیں پہلے سٹار لکھا اس کے بعد دیکھیں سٹار لکھنے کے بعد پرنٹ ہونے کے بعد وہ نیکسٹ لائن پر ہمارے پاس 2 سٹار ہیں تو نیکسٹ لائن پر جانے کے لئے ہم نے اسکیپ سیکوینسز دیکھا کون سا تھا بیک سلیش ایف فنکشن بیک سلیش ایف فنکشن بیک سلیش ایف فنکشن میں ہمارا کیا کام کرتا ہے نیو لائن پر جانے کے لئے وہ یوز ہوتا ہے اب ہم یہاں پر اسکیپ سیکوینسز کون سا یوز کریں گے بیک سلیش ایف فنکشن اب یہ نیکسٹ لائن پر آگیا اس کے بعد کتنے سٹار ہیں تو ہم نے یہ 2 سٹار بناتی ہے اس کے بعد پھر ہماری آوٹ پٹ ہے نیکسٹ لائن پر شو ہونے چاہیئے نیکسٹ لائن پر شو ہونے چاہیئے اس کے بعد پھر میں نے کیا کیا بیک سلیش ان لگا دیا بیک سلیش ان کیا کرے گا اس کے بعد یہاں کرسر تھا اب چاگنے ہر وہ گاгу ہوئے گا اس لائن پر مو ہوئے گا اس کے بعد کتنے سٹار完成 واisches 3 اچھیں آئید اسی لائن پر شو ہوں گا اس لائن میں نہیں چاہیئے مجھے شو چاہیئے چانئف سٹارٹ چاہئیے تو اب ایش لیند پر جانے کے لیے mirرف اس اسکیپ سیکونس کون سا کیا جاتا ہے؟ hyperward یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے deepwardark پی کسی مسرح آپ کو جانے چاہئے اس کے بعد دمچ�� skeptical اب آپ کو screan سٹارل اس کے بعد ایک آن پر جب اس نے backslash end کو read کیا تو وہ جو ہے new line پر آ گیا کرسر پھر یہاں پر آپ کو سٹار نظر آئیں گے دو اس کے بعد پھر اس نے backslash end read کیا کرسر ہمارا یہاں پہ تھا اب new line پر remove ہو گیا یہاں پہ اب ہمیں تین سٹار لکھے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ ہمارے تین سٹار ہیں یہاں پہ اگر 5 سٹار ہوتے تو یہ 5 سٹار تک جاتا اس کے بعد دیکھیں اب ہمارا backslash end آیا ہمارا کرسر یہاں پہ تھا اب یہ backslash end کو جب read کرے گا اس کو سمجھ آ رہے گی کہ میں نے جو ہے اب next line پر جانا ہے اب وہ next line پر آ کے new line پر آ کے پھر جو ہے یہاں پر کیا کرے گا سٹار کو print کروائے گا ٹھیک ہے یہ سٹار ہمارے print ہو جائیں گے اور اس طرح جو ہے وہ ہمیں output show ہوگی اسی طرح دیکھ لیں next program بھی جو ہے آپ کے لئے یہ program important intent نہیں ہے مطبع اتنے easy program نہیں آتے آپ کو یہ آپ کو صرف escape sequences کا بتا رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ جو ہوں گے آپ کو for loop do while loop اس طرح کے جو ہے وہ program آئیں گے یہ مطبع دو short question کے لئے تھوڑا سا important ہے write a program to show following output using one print statement اب ہم نے one مطبع ایک ہی print statement کے طرح جو ہے وہ ہم نے اس کو جو ہے وہ show کروانا ہے اب دیکھیں اس کے درمیان کتنی spaces ہیں کتنا مطبع یہ جو ہے یہ tab کا فاصلہ ہے مطبع اس کے درمیان eight spaces ہے جب بھی ہم tab press کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ eight spaces جو ہے وہ آ جائیں گے اب اس کی output ہمیں کیسے show ہوگی دیکھیں ہم نے وہی پروسیسر ڈریکٹیوز جو ہے وہ انکلوڈ کروائی main function انکلوڈ کروائی body کو start کیا ڈریکٹ سے clear screen لکھا اس کے بعد دیکھیں ہماری جو سب سے main ڈرائم ہے اسٹریٹمنٹ ہے وہ یہ ہے باقی جو بھی کچھ لکھا ہوا وہ تو ہمارا ہر program میں لکھنا ہی لکھنا ہوتا ہے ہم نے ہر program میں یہ چیزیں ڈکھ لیتے ہیں printf میں کیا ہے سب سے پہلے دیکھیں printf ہم نے start کیا function اس کے بعد bracket start ہوتی ہے جو بھی چیز لکھنا ہم نے double quotations کے اندر لکھنا ہی ہے format string کے اندر لکھنا ہے format specifier escape sequences ڈریکسٹ کو سب سے پہلے one آئے گا اس کے بعد دیکھیں یہ spaces مطلب tab کا فاصلہ ہے تو کیا کریں گے ہم نے backslash t use کیا ہم نے اوپر دیکھا اس کے بعد دیکھیں آپ کو 8 spaces تک چاہیے تو آپ tab use کریں گے backslash t use کیا اس کے بعد پھر 2 ہے پھر 3 اگر ہم نے output چاہیے تو ان کے درمیان بھی backslash t ہے یہ بھی اس کے درمیان tab کا فاصلہ ہے تو اس کے ہم نے 3 اور 4 کے سینٹر میں backslash t لکھ دیا اسی طرح دیکھیں جب ہم 5 پر آئے 5 پر آنے کے بعد اب دیکھیں ہماری جو output ہے وہ کہاں پہ show ہو رہی ہے next line پر اور ہمیں پتہ ہے جب بھی ہم نے next line پر جانا ہے تو ہم نے escape sequences کونسا use کرنا ہے backslash n کا اب دیکھیں یہاں پہ backslash n کا use ہوا ہوا ہے پھر 6 لکھا پھر backslash t ان کے درمیان بھی tab کا فاصلہ ہے پھر 8 کے درمیان بھی اس طرح دیکھیں ہم نے سب کے center میں backslash t لکھ دیا اور پھر جب یہ output ہماری جب یہ program run ہوگا تو ہمیں output کو اس طرح سے نظر آئے گی 5 تک جب وہ print کروا لے گا اس کے بعد دیکھیں گا backslash n ہے backslash n کا مطلب ہے کہ آپ نے next line پر move کرنا ہے next line پر move کرے گا اور باقی جو بھی اس کے بعد output آئے گی وہ ساری next line پر show ہو گئی ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور program یہ بھی tab والا ہی ہے کہ ہم نے اس طرح output show کروانی ہے تو ایک ہی ہم نے print function use کروانا ہے ٹھیک ہے print tab کا function use کروانا ہے اب دیکھیں اس کے درمیان بھی کتنا فاصلہ ہے 8 spaces کا مطلب tab کا فاصلہ ہے ہم پہلے پاکستان لکھیں گے printf کے function پہلے double quotation کے اندر پہلے پاکستان لکھا پھر ہمیں بتا ہے 8 spaces کا فاصلہ ہے مطلب 8 spaces ہمیں use کروانی ہے اتنی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے backslash t کا use کرنا ہے مطلب tab کا use کرنا ہے پھر is لکھنا ہے پھر دیکھیں اب country کے بعد ہماری جو next line ہے اسلام آباد جو لکھا ہوا ہے وہ next line پر لکھا ہوا ہے جب ہم نے next line پر move کرنا ہے تو ہم نے کونسا escape sequences use کرنا ہے backslash n کو use کیا اسلام آباد کے بعد ہم نے backslash t لکھا پھر is لکھا اس طرح سے جو ہے وہ ہمارا باقی تو آپ کو پتا ہے یہ preprocessor directive لکھنے ہوتے ہیں یہ main function یہ تو ہر پروگرام میں ہم نے must لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر اس ٹاپک میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو آپ comment section میں پوچھ لیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ موسیقی موسیقی